مجھے اکثر مدینے میں بولانا رحمتِ عالم بولانا پھر بولانا رحمتِ عالم مدینہ لے کے آئے آبودانا رحمتِ عالم جزاک اللہ اب میں دعوت دوں گا پاکستان میڈیا کلب کے پریزیڈنٹ زیاور رحمان کو کائنلی سٹیج پر آجائے اور اپنے خیالات کا اظہار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان میڈیا کلب کے پروگرام میں آئے ہوئے کرکٹرز بھی ہیں اس کے علاوہ شو بیس کے لوگ بھی ہیں میڈیا کے سب کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں آج اس پروگرام کا تھیم یہ تھا کہ پوری سوسائیٹی مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہے سوسائیٹی میں اورفنز کے حوالے سے لیکن پاکستان میڈیا کلب کا تھیم تھا کہ ہم سوسائیٹی کو ایک ٹرینڈ سٹ کرے سوسائیٹی میں کہ ہم ان بچوں کو یتیم نہ کہیں یہ باہمت بچے ہیں اور باہمت یہ وہ بچے ہیں کہ جو ماں باپ نہ ہوتے ہوئے بھی پوری سوسائیٹی میں سروائیب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بقا کی جنگلر رہے ہوتے ہیں ہم یتیم کہہ کہہ کر ان کو ڈیگریٹ بھی کر دے ان کی شخصیت مصف ہو جاتی ہے دوسری بات یہ تھی کہ اکیز جون کو اورفنٹ ہے ان باہمت بچوں کا عالمی دن ہے اس حوالے سے تمام ساتھیوں سے ہم ایک ریکوست بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ سب مل کر اکیز تاریخ کو اورفنز کے حوالے سے ایکٹیویٹی کریں میں ایک دفعہ پھر قیوم سومرو صاحب نحیم و رحمان صاحب پاکستان آرفن فورم کے صدر عبد الشکور صاحب فیصل اقبال صاحب کئی سارے شاید میں نام لینا بھول جاؤں مختلف سیلیبرٹیز شو بس سے مختلف چینلوں سے مختلف لوگ مختلف شیروں سے آئے ہوئے ہیں روبینا قائم خانی صاحبہ تشریف لائیں ایک دو الفاظ ان بچوں کے حوالے سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج جو میرا روزہ افتار ہو رہا ہے وہ ان بچوں کے ساتھ جو پاکستان کا مستقبل ہیں جو پاکستان کے میمار ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ ان بچوں کے اوپر خاص طور پر جہاں پر جن بچوں کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو یا ماں کا سایہ نہ ہو وہ بچے سٹیٹ کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور ایک پبلک فگر ہوتے ہوئے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا وہ خاص طور پر اورفن بچوں کے حوالے سے تھا اور آج بھی وہ پروجیکٹ جو ہے میں یہ کہوں گی بڑا سکسسفولی چھل رہا ہے اور یہاں پر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جس سرہاں سے بچوں کی گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ کفالت کی جا رہی ہے یہ بالکل میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت زیادہ ریمارکبل ہے تاکہ ان کو ان بچوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ان پر جو ہے ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے لیکن وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو وہ تمام زندگی کی جو ہے وہ سہولیات میں اثر ہیں جو کسی بھی ایک بچے کو ہونی چاہیے میں یہ کہوں گی انشاءاللہ اس کام کو فیوچر میں اسی طرح سے جاری رکھیں گے تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے تعلیم سے جو ہے وہ محروم نہ رسکے کسی بھی جو ہے وہ سہت کے حوالے سے یا جو بھی چیزیں ہیں اس سے محروم نہ ہو سکیں تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ فیوچر میں اسی طرح سے اس کام کو جاری رکھا جائے گا تاکہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے انشاءاللہ جو مستقبل میں ہمارے لیے روشن ستارے بن کر چلیں گے تو جو بات میں آپ سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الخدمت فونڈیشن پاکستان اور پاکستان آرفن کیئر فورم یتیم بچوں کی کفالت کے میدان میں نکلی ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ بچے جو پاکستان کا بڑا مستقبل بنیں گے بڑا نام پیدا کریں گے ہم سب کے تعاون کے ساتھ یہ معاشرے کے اندر پھلتے پھولتے نظر آنے چاہیے وگر نہ آپ کو پتا ہے کہ کرائم کی دنیا کتنی خوفناک ہے اور اگر یہ بچے اس کے ہاتھ چڑ گئے تو اسے کیا نقصان ہوگا مجھے وقت کی قلت کا اندازہ ہے میں آپ سارے حضرات کا شکر گزار ہوں میں چاہوں گا کہ میڈیا کے لوگ خاص طور پر پندرہ رمضان کو اپنی نشریات میں اپنے اخبارات میں اپنے قلم کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یتیم بچوں کی کفالت کا اور ان کو آگے بڑھانے کی آگے ہی مہم کا حصہ بنیں گے بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہے ہمیں یہاں پر کہ یہ پاکسان میڈا کلاب نے ایک بہت اچھا پروگرام ارگنائز کیا ان معصوم بچوں کے لیے جو ہمارے اساس ہے ہمارے مستقبل کے بیمار ہیں اور خوشی اس بات پر بھی ہے کہ جو ہماری توقع تھی کہ جس تعداد میں لوگ شریک ہوں گے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں ان بچوں کو اون کرنے کا جذبہ کتنا سٹرونگ ہے کتنا زیادہ ہے خوشی ہو رہی ہے ہمیں کہ یہاں پر جتنی سیٹس سے اس سے زیادہ لوگ ہیں اور سب لوگ یہاں پر ان بچوں کے لیے آئے ہیں ڈاکٹر کریم سمرو صاحب میں چاہوں گا وقت بہت مختصر ہے دو جملے دو جملے آپ ان معصوم بچوں کے لیے اسٹیج پر آگے کہنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی ان کاوشوں کو جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے ان معصوم بچوں یہ جو یتیم بچے ہیں جن کے نام سے آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے یہ ایکچول اس معاشرے اس سوسائٹی کا وہ مو بولتا ثبوت ہیں جن کو آگے جا کر کے اس پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے اور میں اپنی منسٹری ریلیجس افیرز کی طرف سے ان تمام دس بچوں کے حوالے سے یہاں اعلان کرتا ہوں ان کی کفالت کے حوالے سے جو بھی اخراجات ہوں گے منسٹری ریلیجس افیرز انشاءاللہ دس بچوں کا اتمام کرے گی تو ہم بڑی مہربانی سے چکے ہیں میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کے مین سپانسر ہے سوئی ساؤدرن گیس کمپنی ان کا بھی شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ نائیم الرحمان صاحب سے میں کہوں گا تھوڑا سا وقت ہمیں در کائنلی سٹیج پر آگر دعا کر دے دعا فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بچوں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بچوں کو مستقبل ان کا تابناک بنا دے بہترین طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں روزہ افطار کر لی دیں ہمارے درمیان ڈیریکٹر انفرمیشن زیند جہاں صاحبہ بھی موجود ہیں انہیں پائیسان میڈیا کلپ کی جانب سے خوش آمدید اب میں گزارش کروں گا ایڈمیسٹریٹر کراچی سے کہ کائنڈلی وہ اسٹیج پر آ جائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست اور بھائی بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کو میری طرف سے بہت سلام مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر تمام ارگنیزیشنز جو کہ ان بچوں کے لیے کام کرتی ہیں اور اس موقع پر جبکہ رمضان ہے اور عید کی آمد بھی قریب ہی ہے اس موقع کے اوپر اس طرح کے بچوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کا جمع ہو جانا جو مختلف طبقہ فکر اور مختلف سوشل اسٹارٹس سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے بینگ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مجھے یہاں پر آکے بہت ہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کے ارگنیزیشنز کے ساتھ بیٹھ کر اور ان بچوں کے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں یہ یقیناً ایک قابل ستائش اقدام ہے ان تمام تنظیموں کی طرف سے جنہوں نے یہ میلہ سجایا اور ان بچوں کے ساتھ ہمیں بھی وقت گزارنے کا موقع فرام کیا انشاءاللہ عید کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کوئی تقریب ہو جہاں پر ان بچوں کو اکھٹا کیا جا سکے اس میں یقین مجھے امید ہے کہ تمام تنظیموں کا تعبون ہمارے ساتھ ہوگا ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دیں اب میں دعوت دوں گا معروف اینکر یایہ حسینی کو کہ وہ روز ٹرم پر آ جائے یایہ حسینی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پاکستان میڈیا کلپ کے زیا بھائی یہ پروگرام پلان کر رہے تھے تو تب ہی میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ پروگرام ایسا ہی ہوگا اور آج یہ تمام لوگ ان بچوں کے لیے یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس موشے کا ایک بہت اہم رکن ہونے کی باوجود کہیں دکھائی نہیں دیتے لیکن آج ان تمام بچوں کو یہاں پر گلا کے ان کے ساتھ افطار کر کے پاکستان میڈیا کلپ نے ایک نئی روایت کو جنم دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی کاوش ہے میرے ساتھ فیصل اقبال موجود ہے میں چاہوں گا کہ فیصل اقبال کچھ خیالات کا اظہار کریں کیونکہ اس کے بعد اور بہت سے لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے میں ریکوست کروں گا فیصل اقبال سے کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاکستان میڈیا کلپ کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک زبدیس اورفین بچوں کے لیے ایونٹ اور انگنائز کیا اور سپورٹ کی طرف سے اور پرکٹ کی طرف سے ریپریزنٹیشن کو میں یہی کہا ہوں گا کہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کو کیری آن کریے گا بہت شکریہ پاکستان میڈیا انجسٹی کا ایک بہت اچھا نام یہاں پر موجود ہے ہنیف راجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں میں درخواست کروں گا ہنیف راجہ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ سٹیج پر تشریف لیائیں ہنیف راجہ صاحب آج کی جو خوبصورت تقریب ہے سب سے پہلے تو میں یہ تقریب سجانے پر زیہ بھائی کو اور حمید بھٹو صاحب کو اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں ان کے اگر نام بھول رہا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دیں میں ان کو مبارک باد اس لیے دوں گا کہ ہم مبارک باد روز کسی نہ کسی بات کی دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بچے یہ وہ بچے ہیں جو جتنے موجود ہم لوگ ہیں نا یہاں یہ ہم سب سے زیادہ باہمد بچے ہیں یہ بغیر اپنے ماں باپ کی شفقت کے بغیر ان کی سرپرستی کے بغیر ان کے سائے کے زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے بڑے تو بچے ہوئی نہیں سکتے تو آپ لوگ کی تعلی کی آواز آئے ان بچوں کے کانوں تک تو ان کو اپنی حوصلہ ضائع بھی محسوس ہوگی میں آپ کا شکریہ یدہ کر سکتا ہوں اور میں یہ آفر کر سکتا ہوں کہ میرے لیے اس زیادہ بھائی کہاں ہے میرے لیے کوئی کام ہو دامے درمے سخنے قدم ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں ان بچوں کے لیے کسی وقت کوئی شو کرنا ہو کوئی کسی قسم کا کام ہو میری حیثیت کے مطابق میں اس کے لیے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے کا عجر عطا فرمائے ہم سب کو اور توفیق عطا فرمائے ہم ان سب کا ساتھ دیتے رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات یا یا حسین ازاد اب میں دعوتے کلام دینا چاہوں گا محترام اشتیاق بیک صاحب کو معروف بزنس مہن ہے مختلف حوالوں سے آپ انہیں جانتے ہیں اور اس تقریب کے لیے انہوں نے وقت نکالا میں ریکوست کرنا چاہوں گا اشتیاق بیک صاحب سے تینکیو ارگنائزر آج کے ایوینٹ کے مجھے جب انبوٹیشن ملا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تنی بڑی ایوینٹ ہوگا اتنا زیادہ لوگ یہاں پہ پرسپیٹ کریں گے اور جو مجھے جو شکروش یہاں پہ نظر آرہا ہے بچوں میں اور بڑوں میں میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ اس طرح کی گیدرنگ کی بہت ضرورت ہے آج یہاں پہ تمام جنرلسٹ بزنس مین پولیٹیشنز تمام لوگوں کا ایک بکے ہے جو یہاں پہ ایک موجود ہے اور سب جس طریقے سے ایک دوسر سے مل رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وہ کابریر دید ہے میں ارگنائزر سے ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدو کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی گیدرنگ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوتی رہیں گے شکریہ بہت شکریہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب عبیب اکرم صاحب عروج رضا صاحبہ زین صاحب یہ تشریف لے سٹیج پہ سارا آپ بھی آئیے سارا ہماری بڑی انرجیٹک آرٹسٹ ہیں ان میں بجلی بھری ہوئی ہے اور وائد بجلی ہے جس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو آپ کچھ فرمائیں گے اسلام علیکم سب کو رمضان مبارک آپ سب کے یہاں آنے کا بہت شکریہ ہمارے بیچ میں ایک اور بھی بہت اہم شخصیت ہیں میں ان کو بلانا چاہوں گی یوسف وشیر قریشی سر پلیز یہاں پہ آئیے اور کچھ کہیے اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے ہیں بلانے کا اور سب کو رمضان مبارک خاص طور پر ان بچوں کو رمضان مبارک مجھے بتائے گیا تھا کہ یہ اورفن بچے ہیں یہ اورفن بچے نہیں ہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میرے ملک کے بچے ہیں اور یہ جب تک ہم زندہ ہی اورپن نہیں ہوں گے تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی کامیابی دے اور پاکستان زندہ بات اور خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے نیک جذبات نیک خیالات اللہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیل دیں بلکل اچھا حنیف ہمارے ساتھ زیاسا موجود ہیں اور زیاسا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں زیاسا پلیز آئیے میں ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب کا کراچی چمبر اپ کامرز سندھ چمبر اپ کامرز آباد کے چیرمن ہنیف گوہر صاحب سب کا شکر گزار ہوں مختلف آرٹسٹوں کا بھی کہ اس موقع پہ ان بچوں کے ساتھ ازارے ایک جہتی کے لئے تشریف لائیں بہت شکریہ اچھا میں چاہوں گی کہ راشد صاحب پلیز سٹیج پر تشریف لائیے کچھ کہیے آکے پلیز آپ سپیشلی لاہور سے آئے ہیں تو میں چاہوں گی آپ یہاں پہ آئے ہیں انفاس علی شاہ نیلو فر اور ڈاکٹر منظر آلم صاحب ہیرہ لال صاحب جتنے بھی لوگ جن کے بھی نام یہاں پہ آ رہے ہیں کارو تک مہورشل ان کا بہت بہت شکریہ رب جو ہے وہ یہ توفیقیں ہر ایک کو نہیں دیتا یہ ہمارے از اے مسلم از اے پاکستانی از اے ہیومن بینگ یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے ان بچوں کو ان کو جب ہم آرپن کیڈز کہتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ ہمارے بچے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں اور اسی لیے یہاں آئے اور میری فیلنگ بلکل ایسے لگا جیسے میں اپنے بچوں میں موجود ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لاہور سے کراچی میں آکے یہ سعادت نصیب ہوئی میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت شکریہ جتے بھی ہوں مہمان تھے سب کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے طرح سے بھی خدا حافظ کھانا کھائیے انجوائے کیجئے اللہ حافظ